یہ تقریر میں جو اب کر رہا ہوں اس میں سے کافی سرہ حصہ میں نے بابا جی کو بھی سنایا مولانا خادم صاحب میری اور ان کی یہ کٹی تقریر سی اب لبیک کی ساری قیادت کچھ روپوش ہے کچھ اندر ہے پیچھے بولنے والا کوئی ایک افسر سے ہماری بات ہوئی میں نے کہا یار آپ نے جمعیت والے بھی پکڑ لیے ہیں سنی تحریک والے بھی پکڑ لیے ہیں جو سڑکوں پہ نہیں گئے وہ بھی پکڑ لیے ہیں اس نے بھی جب ناموسی رسالت کے لیے حکمرانوں کو للکارا تو ان کو برداشت نہیں ہوا آج یہ مسئلہ تو چل رہا ہے کافی دیر سے چل رہا ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں جی چھوڑیں آپ کا تعلق کیا ہے اس سے حکومت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے آپ نماز پڑھیں نماز پڑھائیں اللہ اللہ کریں آپ واضح کریں بس مولانا شاہ منولانی رحمت اللہ علیہ بھی یہی سمجھاتے سمجھاتے اس سنی قوم کو دنیا سے رخصت ہوئے کہ سرکار ہماری جو ڈیوٹی لگا گئے ہیں وہ ڈیوٹی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھائیں ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم دینی میدان میں نکل کے جد و جہد کر کے سرکار کے دین کو غالب کریں اس کے لیے امام ربانی حضرت مجدد الفثانی کے نقشہ قدم پہ بھی چلنا پڑے گا اس کے لیے حضرت مولانا فضل خیر آبادی کے نقشہ قدم پہ بھی چلنا پڑے گا اس کے لیے آلہ حضرت عظیم البرکت کے نقشہ قدم پہ بھی چلنا پڑے گا اس کے لیے مولانا شاہ منورانی اور مولانا عبدالسطار نیازی رحمت اللہ علیہ کے نقشہ قدم پہ بھی چلنا پڑے گا انہوں نے سب نہیں کالا باگ کی جیلیں کالا باگ پانی کالا باگ کی صحبتیں تکلیفیں برداشت کی ان بزرگوں نے عرض مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ کو نظام مصطفیٰ کی تحریک میں جیک باباد کی جیل میں رکھا گیا آج کل یہاں لاہور میں درجہ رارت فورٹی فور یا فورٹی فائف ہے وہاں اکثر گرمیوں میں ففٹی ٹو ہوتا ہے فرمایا کرتے تھے کہ وہاں چائے میں چائے گرم پانی عبالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی صرف پتی ڈالنی ہوتی تھی اتنا گرم پانی ہوتا تھا یہ انہوں نے برداشت کی کئی کئی مہینے رہے ہیں جلوں میں الحمدللہ کئی کئی بار رہے لڑکانا آ رہے تھے کسی پروگرام سے واپس جا رہے تھے گولی چلائی گئی ان پہ حکومت نے چلوائی ٹرین کھڑی کروا کے سپیشل ریلوے ساتھ ملا ہوا تھا لیکن اللہ تعالی نے ان کی فائضت فرائی مولانا کی رحمت اللہ علیہ تو وہ یہ رستہ میں سنیوں کو ہمارے زیادہ تر جو بزرگ تھے نا اس دور میں جب پاکستان بنا ہے پاکستان بننے سے لے کے ستر تک ہمارے اکثر بزرگ جو تھے ان کی توجہ مسجد اور مدرسر خان کا پہ تھی وہ سیاسی میدان میں نکل کے یہ سیاسی جدو جہد کرنے کے لیے ذنی طور پہ تیار نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے پاکستان بنا دیا اور قائد عظم محمد علی جناہ کو کامیاب کروا دیا اور یہ جتنے ہیں ہمارے سارے لیڈر یہ سارے تحریک میں شامل تھے نعرے سنتے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اب یہ خود ہی اس ملک کو اس پٹری پہ لے آئیں گے لیکن تھوڑی دیر بعد ہی جب علماء علی سنت نے دیکھا کہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ تو صرف دنیا دار سیاستدانوں کی طرح اپنے اقتدار تک ہے صرف لیاقت علی خان سے قائد عظم مروم تو ایک سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا اس کے بعد سادشوں کا ایسا دور شروع ہوا کہ انہیں لا الہ بھول گیا کہ یہ کس لیے بنا تھا ملک اور ایک دوسرے کا اقتدار چھیننے میں گرانے میں سادشیں کرنے میں دھوکہ دینے میں اور اپنا اپنا مال بنانے میں ایسا لگے کہ وہ ابھی تک اسی میں ہیں جو درویش اٹھتا ہے کوئی میدان میں آتا ہے وہ انہیں برداشت نہیں ہوتا تو الحمدللہ ہم ہمارے اہل سنت جو تھے ان کو حضرت مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ نے ستر میں یہ رستہ دکھایا ستر میں ہوا یہ کہ بٹو ایک آندھی اور طفان کی طرح آیا اور سوشلزم کا نعرہ لگا کے آیا غریب کا نام لے کے آیا ادھر بنگلہ دیش میں باشانی تھا وہ بھی کامونشت تھا دیڑی اس نے رکھی تھی نام کے ساتھ بھی مولانا تھا مولانا عبدالمجید باشانی کہ حمید باشانی تھا کہ مجید تھا عبدالحمید باشانی اور اس نے یہاں توبہ میں ایک کانفرنس رکھی اور سرخ جنڈا تھا اس نے کہا ایشیا سرخ ہے یہ سارا کامونیزم آئے گا یہاں یہ زمیداروں کی زمینیں چھین لیں گے سنتکاروں کی سنتیں چھین لیں گے نیچنلائز کر لیں گے یہ غریبوں کو دے دیں گے تو اس کے مقابلے میں اس وقت دینی جماعتوں میں سے صرف جمعیت علماء پاکستان میدان میں آئی اور ہمارے یہ بزرگ جتنے بھی تھے مجھے نہیں پتا ان کی عمر کا صحیح پتا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اس وقت بہت چھوٹے تھے ستر میں میں خود ابھی دس بارہ سال کا ہوں گا مولانا خادم صاحب بھی میرے ایک دو سال کا فرق ہمارا ہوں گا ڈاوٹر اشرف صاحب بھی طالب علم تھے سارے ابھی پرائمری کے طالب علم ہوں گے شاید اس وقت جمعیت علماء پاکستان بڑے زور سے آئی ایک دفعہ اکٹھی ہو کے آئی جمعیت علماء پاکستان کے چھے گروپ بن گیا ہوئے تھے ان چھے گروپوں کو یہاں حضب الانعاف میں سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعوت پر اکٹھا کیا گیا اور ایک ہی جمعیت علماء پاکستان بنائی گی چھے گروپ ختم کر کے ایک کر دیا گیا اور وہ ایک جب میدان میں نکلی تو اس وقت کافی سارے بڑے بڑے آستانیں بھی اس کے ساتھ تھے کیونکہ اس کے صدر بھی حضرت شیخ الاسلام خاجہ محمد کمر الدین سیالوی صاحب کو بنایا گیا علامہ سید محمود احمد رزوی صاحب کو سیکرٹری جنرل بنایا گیا اس کا مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ کو نائب صدر بنایا گیا اور بہت سارے بزرگ تھے سابزہ فید العسن صاحب تھے اور دیگر شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالغفور عزاروی صاحب تھے یہ سارے اس جمعیت میں شامل ہو یہ ستر میں پھر پہلے تو بھٹو کے مقابلے میں انہوں نے سوشلزم کے مقابلے میں نظام مصطفیٰ کا نعرہ دیا اور باشانی نے وہاں ایک کانفرنس کی ٹوبے میں ایشیہ سرخ اس کے مقابلے میں پھر جمعیت علماء پاکستان نے وہاں گمبد خضرہ والا سب جھنڈا لہر آ کے ان کو کہا یہ سرخ نہیں ہے یہ سبز ہے انشاءاللہ یہ حضور کے نام پہ بنا ہے اور حضور کے نام پہ ہی چلے گا کوئی سرخ انقلاب یہاں نہیں آئے گا طفان تھا بھٹو اس وقت ایوب خان کے مقابلے میں ایوب خان کا ہی پالا ہوا تھا بھٹو بھی ایوب خان کا پروردہ تھا اس کا وزیر خارجہ رہا اور کئی وزارتوں پہ رہا اور ایوب خان کو بھٹو ڈیڈی کہا کرتا تھا جیسے نواز شریف زیاءاللہ کو ڈیڈی کہتا تھا اب وہ کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا مخالف ہوں اسٹیبلشمنٹ سب پاکستان میں ساری جو جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں ان کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے اب بھٹو نے بھی یہ نعرہ دیا عوام بے وکوف بنے عوام نے روٹی کے بڑا مکان کا نعرہ سمجھ گے کہ شاید یہ غریبوں کا ہمدرد ہوگا اور اس کا ساتھ دیا لیکن جمعیت علماء پاکستان اس کے مقابلے میں تھی اس وقت مسلم لیک برائے نام تھی دولتانہ سردار شوقت ہے آدھ جیسے لوگ تھے کوئی صدر تھا کوئی سرکٹی تھا اور انہوں نے بڑا زور لگا کے وڈیروں نے جنوبی پنجاب سے سات سیٹیں نکالیں جمعیت علماء پاکستان آٹھ سیٹیں جیتی اس وقت لیکن جہاں سے ہارے ہم ہارے بھی بہت تھوڑے ووٹوں سے یعنی ہر علکے سے کسی سے ستر ہزار ووٹ لے کے ہزار ووٹ سے ہر گئے کسی جگہ پچاس ہزار ووٹ لے کے دو ہزار ووٹ سے ہر گئے حضرت میاں جمیل احمد صاحب شرقپوری رحمت اللہ علیہ قصور میں تھے ڈیٹھ دو ہزار ووٹ سے ہرے حضرت مولانا حامد علی خان رحمت اللہ علیہ ملتان میں خود الیکشن لڑ رہے تھے درویش حاطبی بالکل صوفی باصفہ جن کا شعبہی سیاست ساری زندگی نہیں تھا لیکن نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ میدان میں نکلے نورانی صاحب کے آواز دینے پہ اب وہ بٹو ان کے مقابلے میں تھا اور بٹو کے مقابلے میں چند ہزار یا چند سو ووٹوں سے بہت بڑا ووٹ لیا جمیت علماء پاکستان نے اس وقت ہارے ہم کیوں یہ تقریر میں جو اب کر رہا ہوں اس میں سے کافی سارا میں نے بابا جی کو بھی سنایا مولانا خادم صاحب میری اور ان کی کٹھی تقریر سی تھی دوزہار اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے کاموکی میں وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے یہ ساری تقریر میں نے ان کو سنائی میں نے کہا ہم ہارے کیوں ہارے اس لیے کہ ہمارا کارکن ٹرین نہیں تھا ہمارا کارکن منظم نہیں تھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ پولنگ سٹیشنوں پر کیسے چکربازی ہوتی دہندلی کیسے ہوتی اسے روکنا کیسے ہم جیتا ہوا الیکشن اگر اس وقت ہمارا کارکن ٹرینڈ ہوتا منظم ہوتا تربیت یافتا ہوتا تو اس وقت جمعیت علماء پاکستان آٹھ کی بجائے کم پچاس سٹیں جیتی بٹوں کا کہ طوفان کا مو توڑ دیتی لیکن کارکن ان ٹرینڈ سے درویش لوگ تھے معبت والے تھے نعرہ نعرہ لگاتے تھے جان دینے کے لیے تیار تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کرنا ہم نے کیا بہت بڑا الیکشن تھا اس طرح کی سپورٹ پھر اہل سنت کو نہیں ملی اب بھی ووٹ تو ملا بائیس لاکھ لیکن جس طرح اس وقت ووٹ ملا ایک ایک ہلکے میں ایک ایک آدمی کو ستر ستر ہزار ساٹھ ستر ہزار پچاس پچاس ہزار وہ اس کے بعد ہم چونکہ اکٹھے نہیں ہو سکے وہ قوت نہیں بن سکی بڑے بڑے لوگ تھے بڑے بڑے اکابرین تھے شیخ القرآن تھے شیخ العدیس تھے جو خود میدان میں انتخاب بھی میدان میں اترے اور اس کا الحمدللہ نتیجہ یہ رہا کہ دو ہزار ستر سے لے کے انیس سو ستر سے لے کے دو ہزار تین تک سیاست میں جمعیت علماء پاکستان کا نام بھی دینی جماعتوں میں سر فیرست رہا اور آپ کی دھاک بھی اداروں پہ سیاسی داروں پہ اسٹیبلشمنٹ پہ بیرونی لوگوں پہ آپ کی دھاک بھی بیٹھی رہی کہ یہ بھی ہیں کوئی یہاں آج اگر آپ اس سے موازنہ کریں اس وقت سے اور آج سے حضرت کے جانے کے بعد ایسا ایسا کمزور ہوتے 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 ہم یہاں پہنچ گئے اب لبیق کی ساری قیادت کچھ روپوش ہے کچھ اندر ہیں پیچھے بولنے والا کوئی نہیں کوئی کارکنوں تک پہنچ رہا ہے جب مولانا شاہ منظرانی نے پہلی تحریک چلائی انیس سو چوہتر میں ختم نبوت کی پھر سیونٹی سیونٹ میں قومی تیاد تحریک نظام مصفہ اندر جانے سے پہلے ان کو پتا تھا گرفتاریاں ہوں گی اندر جانے سے پہلے کمیٹیاں بنائیں کہ یہ کمیٹیاں مقدمے لڑیں گی قیدیوں کے یہ کمیٹیاں جو ہیں یہ قیدیوں کے گھر کھانے پینے کا بندوبست کریں گی کہ جو غریب کارکنوں ہوں گے جن کا پیچھے دیکھنے والا کونی ہوگا ان کے بچوں کا کیا آل ہے ان کے اہل و ایال کے سال میں ہیں ان کی خبر گیری کرنے کے لئے یہ بھی کمیٹیاں بنا کے گیا کسی کو یہ شکوہ ہی نہ ہو ہمارے پیچھے آنے والا کونی تھا جی ہمارا مقدمہ لڑنے والا کونی تھا ہمارے بچے پیچھے بھوکے مر گیا ہماری نوکریاں ختم ہو گیا میں کسی نے نہیں پوچھا تو اس طرح منظم تحریکیں تھی دو سیونٹی فور کی اور اس تحریک کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ ایک بہت بڑا کام جو بہت مشکل لگتا تھا اس لیے کہ اس وقت تک بہت بڑی بڑی سامیوں پہ قادیانی بیٹھے ہوئے تھے قائد عظم کے زمانے سے سر زفراللہ خام وزیر خارجہ بن گیا اور بہت بڑے بڑے عدوں پہ قادیانی بیٹھے ہوئے تھے انیس سو چوہتر میں جب یہ قراردات پاس ہوئی قادیانیوں کے خلاف تو مولانا نے وہاں مطالبہ کیا اسمبلی میں کہ جتنی اہم پوسٹوں پہ قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو برطرف کیا جائے اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے بھی غدار ہیں اور جو رسول اللہ کا غدار ہے وہ پاکستان کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے اچھا اس وقت قادیانیوں نے بہت رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی پیسہ لگایا سختیاں کی مارا پیٹا جیلوں میں بند کروایا لیکن الحمدللہ قوم کے اتحاد کی وجہ سے انیس سو چوہتر میں بوٹو صاحب مجبور ہو گئے قادیانیوں کو کافر قرار دینے والی قرارداد منظور کروانے پہ اور اتنی حکمت کے ساتھ ذلفقار علی بوٹو کو مولانا شاید منورانی نے اس حکمت اور تدبر سے قابو کیا اتنے پیار سے سمجھایا کہ بوٹو نے وعدہ کیا کہ مولانا آپ کی یہ قرارداد جو ہے اس کو پاس کروانے کے لیے میری حکومت اور ساری پیپل پارٹی بھی آپ کا ساتھ دے گی اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا انیس سو چوہتر میں ایسا ہی ہوا یعنی آپ اور میں میرے لیے تو بڑی حیرانگی تھی کہ بوٹو جیسا سوشولسٹ آدمی اور اس کے دائیں بائیں جتنے بیٹھے ہوئے تھے ایک شیخ رشید ہوتا تھا جسے بابا سوشولزم کہتے تھے جے رحیم ڈاکٹر مبشر حسن ایک پوری ٹیم تھی اس کے اردگرد بلکل دہریے نظریات کامونسٹوں والے اور ادھر ولی خان خود موجود تھا اسفندیار ولی کا باپ ولی خان نواب زدر نصراللہ خان یہ جتنی اپوزیشن تھی سب کو اکٹھا کیا اس لیے کہ میں آپ کو آپ محسوس نہ کریں آپ میں سے کچھ صرف سمجھانے کے لیے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ہم آپ ادھرات کچھ لبیق کے لوگ پکڑے گیا کچھ سنی ایک افسر سے ہماری بات ہوئی میں نے کہا یار آپ نے جمعیت والے بھی پکڑ لیے ہیں سنی تحریک والے بھی پکڑ لیے ہیں جو سڑکوں پہ نہیں گئے وہ بھی پکڑ لیے ہیں اس نے کہا جی جتنے بھی بریلوی ہیں ہم سب کو ایک ہی سمجھتے ہیں چلیں ہم تو خوش ہوئے یہ بات تھنکے ان کی کہ اچھا الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہمارا اداروں پہ یہ اثر تو ہے نا کہ ان کو پتا ہے یار رسول اللہ والے سارے ایک ہی ہیں افسر صاحب ساتھ ہی تھے انہوں نے کہا جی اصل میں ادارے کیا کریں آپ جب کوئی پروگرم ہوتا ہے آپ سارے اکٹھے ہوتے ہیں کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے تو آپ سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ آپ سب ایک ہی ہیں اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہم نے سٹینڈ لیا اور یہ ساری خبر بولانا کو مل گئی تھی میری جب ان سے دہشتگردی کے عدالت میں ملاقات ہوئی تو بہت ساری باتیں ہوئی ان سے اور پھر حافظ صاحب ایک وفد لے کے گئے مبارک دینے کے لیے جب وہ رہا ہو گئے میرے ساتھ بھی ٹیلی فون پہ انہوں نے بات کروائی بہت ساری باتیں کوشش میری یہ تھی اس وقت بھی کہ کاش یہ کام کر رہے ہیں باقی ساری سنی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوں پیچھے طاقت بنے ایک ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ اندر جائے پیچھے سے پانچ بندے کہیں ہمارا تعلق کی کوئی نہیں تو پھر طاقت تو نہیں ہے بنتی انتظامیاں اور ادارے کہتے ہیں یہ فارغ ہیں یار ان کو دس دن بند رکھو چھے مینے رکھو دو سال رکھو چار سال رکھو ان کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے کون سا ہے مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ انتظام کیا کہ ماں سوائے حکومت کے بلکہ میں قربان جاؤں کہ انہوں نے حکومت کو بھی ہم نوا بنا لیا ختم نبوت کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو تو ساتھ لیا ہی لیا حکمرانوں کو بھی بٹو نے ایک دن ان سے کہا کہ مجھے یہ مسئلہ سمجھائیں تو صحیح مولانا مسئلہ ہے کیا یہ تو آپ کے مسجوں کے مدرسوں کے خانکہوں کے لڑائی جگڑے آپ اسمبلی میں لے آئے ہیں تو مولانا نے فرمایا بٹو صاحب آپ کو ٹائم نکالے میں آپ کو سمجھاتا ہو تو انہوں نے کہا آپ میرے چیمبر میں آجیں کل قومی اسمبلی میں مولانا تشریف لے گیا ہے اب مولانا نے اس سے پوچھا کہ آپ کو وزیراعظم بنایا قومی اسمبلی نے اور قومی اسمبلی کے ممبروں کو ووٹ دیئے ہیں عوام نے اور وہ منتخب ہو کے اسمبلی میں آئے ہیں ممبرانے اسمبلی نے آپ کو منتخب کیا ہے آپ کو بندہ کھڑا ہو کے کہے بٹو وزیراعظم نہیں ہے میں وزیراعظم ہوں آپ کیا کہیں گے انہوں نے کہا جب وہ تو حکومت کا اور آئین کا غدار ہوگا ایسا بندہ جو بھی بندہ میرے مقابلے پر کھڑا ہو کے وزارت عظمہ کا دعویٰ کر دے وہ تو غدار ہوگا مولانا نے فرمایا یہی ہمارا مسئلہ ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے رب نے خاتم النبیین بنایا آپ جو حضور کو خاتم النبیین نام آنے اور ان کے مقابلے پر نبوت کا دعویٰ کرے وہ خدا رسول کا غدار ہے اور اس نے کہا مجھے بات سمجھ آگئی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں آپ نے مسئلہ حل کر دیا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری ساری پارٹی آپ کی قرارداد کے حق میں ووٹ دے گی ہے الحمدللہ بڑی حکمت سے بڑی دانشمندی سے یہ جنگ لڑی گئی قوم ساری کو ساتھ لے کے لڑی گئی اب بھی انشاءاللہ آپ حضرات نے قربانی دی ہے اور میرا اپنا دل وجدان یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی قربانی دینے والے ہیں کوئی دو دن رہا ہے کوئی دو مینے رہا ہے کوئی چھے مینے رہا ہے ان کے جذبے الحمدللہ کمزور نہیں ہوئے اور جوان ہوئے حضور کی عزت اور ناموس کے لیے ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ کبھی بھی پیچھے نہیں اٹیں گے انشاءاللہ یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے کل بھی چوہترے پن میں بھی مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ہم نے یہ ختم نبوت کی جنگ چوہتر میں مولانا شاہ منورانی کی قیادت میں اور یہ انشاءاللہ اب بابا جی نے فیضاباد میں اور پھر اب دوبارہ فرانس والے مسئلے پہ اور یہ بزرگ امارے ہمیں سبق دے گا ہے انشاءاللہ ہم ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں رہیں گے کسی کو جررت نہیں ہوگی پاکستان میں کوئی ایسا بندہ حکومت کر نہیں سکے گا جو ختم نبوت کا انکار کرے یا ناموس رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے یہ میں آپ کو ارد کر دوں یہ ان کو بھی پتا ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو پتا ہے اس لیے کبھی کبھی جو آپ کو اچھی آوازیں کسی طرف سے آ جاتی ہیں کوئی اچھا بیان نظر آ جاتا ہے ناموس رسالت کے لیے یہ الحمدللہ عاشقان رسول کے دباؤ کا نتیجہ ہے ان کو پتا ہے پاکستانی امام اس کے سوا اور کوئی صورت قبول نہیں کرے گا میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس جماعت کو اور میرا بڑی دیر سے الحمدللہ موقف یہ ہے رہے گا اور حق موقف ہے کہ یہ اللہ کی جماعت ہے جسے اللہ نے فرمانا جن کو فرمانا یہ اللہ کی جماعت اصحابی کرام سے لے کے آج تک وہ اللہ کی جماعت یہ اہل سنت و جماعت یہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے یہ جماعت رہے گی انشاءاللہ یہ جماعت رہے گی اور میرا رب فرماتا ہے یہ جماعت ہی غالب رہے گی یہ ہی غالب رہے گی انشاءاللہ فتنے بہت سارے ہیں خطرات چاروں طرف سے بہت ہیں لیکن انشاءاللہ مل جل کے اتحاد و اتفاق سے حکمت و دانشمندی سے اس کا مقابلہ پہلے بھی کیا ہے اب بھی میرے رب کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت حمت نصیب فرمائے آپ کی قربانی کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے